بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الاحمد سیدنا ومولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین وعانیم القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیدھب انکم رجس اہل البیت ویطاہرکون تطہی اور آمد والعالتاللہ علا مالی مجموعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حقا تقاتے ولا تموتن اللہ وانتم مسلمون فعتسموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم ادھ کنتم آداءا فعلفا بین قلوبکم فاسبحتم بنعمتہی اخوانا اکنتم شفا حفرت من النار فانقدکم منہا قدالکا یبین اللہ لکم آیات لالکم تحت دون سلوات اللہ وآلہ 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 التماس ایک سورہ فاتحہ کے لیے اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کے لیے برائے بلندی درجات مغدوم سید محمد راجو شاہ کردیزی برحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآلہ 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 الرحمن الرحیم مالک مالائے ؟ بنیا ñпонیا کا نبی ایاکا اسلام اہلنا الثراف مستقیم ایک مغدوم صاحب کی درجات کی بلندی مغفرت کے لیے جوار امام حسین میں جگہ قریب ترین نصیب ہو اس دور کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پھائیں گے تمام حاضرین کی حاجات حاضرین کی روائی کے لیے اور خاص طور پر بیماروں کی شفایہ بھی سید سبتین شفایت سید حسین نقوی اور مجھے بھی رستے میں میرے ایک عزیز نے ایک نام دیا اسی طرح آپ کے ذہنوں میں بھی جو تمام بیمار عزیز وعقادر پڑوسیوں میں ہیں ہم سب کی شفایہ کلی کے لیے بلند تر صلوات پھائیں گے ہمارے مغدوم روشن شاہ صاحب کی صحت و سلامتی اور ان کو اس برادری اور اس نظام کو چلانے کی اور بہتر چلانے کی توفیق کے حصول کے لیے بلند تر صلوات پڑیں گے سورہ مبارکہ علی امران ہے اور آیت کا نشان ایک سو دو اور ایک سو تین ہے دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور مسئلہ دو اور تین آیتوں کے پڑھنے کا نہیں ہے مسئلہ دونوں آیتوں کے ربط کا ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے سے مربوط آیات ہیں اور موت کی مجلس ہے برسی کی مجلس ہے جناب راجو شاہ صاحب جناب روشن شاہ صاحب کا کی کچھ خواہشات بھی ہیں کہ مجلس میں وہ بیان ہوں اب مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اپنے علم سے زیادہ مولا کی توفیق سے بڑھتے ہیں اللہ حبہ اللہ حبہ اللہ حبہ اللہ حبہ اللہ حبہ اللہ حبہ موچ کے آتے ہیں بہت کچھ پڑھ کر آتے ہیں اور متعلیہ کرتے ہیں اور نوٹس بناتے ہیں انڈاہرییاں بھر چکی ہیں مگر بیان وہی ہوتا ہے جو سیدہ جاتی ہے تو دیکھتے ہیں بات کہاں تک جاتی ہے ارشاد حضرت حدیت ہو رہا ہے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے کریمہ کا انتخاب کیا کہ موت کی مجلس بھی ہے اور موت کی مجلس میں خاص طور پر ہمارے ہاں جہاں عزیز و عقارب شریک ہوتے ہیں جہاں خاندانی مجلسی لوگ شریک ہوتے ہیں وہاں تعلق دار بھی آتے ہیں واسطے دار بھی آتے ہیں اور پھر در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ وہ جو ہر مزاج کو اس دروازے نے جوڑا ہے وہی حسن ہے حسین کے ذکر کا تو مجھ خطیب اور مجھ ذاکر کی بھی ذمہ داری بدتی ہے کہ حسین کے نام پہ تو سب جڑ کر بیٹھ گئے میں انہیں توڑوں نہیں میں انہیں جوڑے رکھوں تو یہ بھی ایک ممبر کی ذمہ داری ہے تو بہت ساری باتوں کو مدن نظر اور پھر ویسے سننی ہم سے پیار بھی بہت کرتے ہیں اور ہم بھی ویسے سننیوں سے کم پیار نہیں کرتے ہیں سننی ہمارے بھائی نہیں ہے ہماری جان ہے لہٰذا یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایسی مجلسوں میں شرکت اس انداز کی بھی ہوتی ہے ارشاد حضرت احادیت ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے صاحبان ایمان اتقو اللہ حق تقاتے تقوی پروردگار کا حق ادا کرو تقوی کوئی گاڑھا موٹا مشکل کام نہیں ہے جتنا یہ موٹا لفظ ہے اتنا کام موٹا نہیں ہے اللہ نے ہم سے وہ چیز مانگی ہی نہیں ہے جو ہم نہ کر سکتے ہو اللہ ہم سے مانگے گا وہ جو ہمارے بس کی محبات ہے ہم پیدائشی طور پر متقی ہیں یہ بچہ اپنے عزیز کے پاس بیٹھا ہے اگر کوئی اور اسے اٹھا کے لے جانا چاہے گا تو یہ روئے گا چلائے گا فریاد کرے گا کہ مجھے کوئی لے جا رہا ہے یہ اس کا تقوی ہے یہ اس کا تقوی ہے یہ کسی اور کی گود میں جا کے نہیں بیٹھیں گا عزیز آن اگرامی ہم جو اس سے نہیں ملتے اس سے نہیں ملتے وہ نہیں کھاتے اور وہ نہیں پیتے یہ تقوی ہے یہ جو ہر کام ہم نہیں کرتے یہ تقوی ہے بس یہی جو جذبہ ہے امساق کا اور ادراک کا اور جذب اور دف کا اسے اگر اللہ رسول اور اہلِ بیعت کی خاطر کر لیا جائے تو یہ ولی بنا دیتا ہے بڑے بڑے لہذا اللہ نے ہم سے تقوی طلب کیا اور تقوی کا بھی حق ادا کرنا ہے پسند کا تقوی نہیں بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب مطلب ہوا تو راڑی بھی بڑی ہو گئی تسبیح بھی لمبی ہو گئی جب دین سے کوئی لالچ پڑی تو نماز بھی شروع ہو گئی اور جیسے کام مکمل ہوا پھر مسجد چوم کر ایسے گئے کہ عید کی نماز کے دن بھی یاد نہیں آئی تو ایسا تا مطلب ہی تقوی نہیں معاف کیجئے گا ممبر کی زبان کا بھی مجھے خیال لکھنا ہے آپ نے بعض جانوروں میں بعض چیزیں دیکھی ہوں گی جب بارش برسری ہوتی ہے تو بلی دیوار کے کنارے کنارے چلتی ہے کہ کہیں سے چھیٹے نہ لگ جائیں لیکن تالاب میں مچھلی نظر آ جائے تو غوطہ بھی لگا دیتی ہے تو یہ تقوی نہیں چاہیے اللہ اللہ کو اگر تقوی چاہیے تو وہ تقوی چاہیے کہ جو بند کمرے میں بھی ویسا ہو جیسے مجھ میں میں ہوتا ہے حق کا تقات خبردار صاحبان ایمان تقوی پروردگار کا حق ادا کرنا اور وَلَا تَمُوتُنَّا اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ آیت آگے بڑھئے خبردار تمہیں موت نہ جائے مگر موت آئے تو اسلام پر موت آئے میں اور اپنی زبان میں کہوں مرنا تو مسلمان مرنا اگر آپ آماتا ہے تو ایک جملہ اور کہہ دوں مسلمان جینا جتنا ہنر ہے اس سے زیادہ ہنر مسلمان مرنا ہے مسلمان جینا بہت مشکل ہے کوئی مسلمانوں سے پوچھے لا الہ الا اللہ کی پریشانیہ کیا کم تھی کوئی حضرت یاصر سے پوچھے کوئی حضرت سمیہ سے پوچھے حضرت بلال حبشی سے پوچھے کہ لا الہ الا اللہ کی پریشانیہ کتنی تھی انہوں نے محمد الرسول اللہ بھی بول دیا تو پھر کوئی سلمان سے پوچھے اب اوزر سے پوچھے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کی پریشانیہ کتنی ہوئیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی پریشانیہ کیا کم تھی جو تم نے علی الولی اللہ بھی بول دیا کوئی مالے کے اشتر سے پوچھے کوئی علی کے مولائی مقدادوں سے پوچھے کہ جتنی ولایت بڑھتی چلی جائے گی جتنا اقرار اور شہادت بڑھتی چلی جائے گی آزمائشیں بڑھتی چلی جائیں گی یہ چھوٹا سا بچہ پوچھتا ہے کہ ہم کب تک مارے جائیں گے جب تک تمہارے گھروں پہ علم لگا ہوا ہے مارے جاؤ گے جب تک تم علی الولی اللہ کا کلمہ پڑھو گے تم مارے جاؤ گے کسی نے سبردستی تو تمہیں علم نہیں لگوایا ہمیں سمجھنے کے لیے ہمارے دشمنوں کو محنت کرنا پڑھے گی اگر ہمیں سمجھ لیں تو ان کے مسئلے حل ہو جائیں ہم دشمنیاں مول لیتے ہیں اس لیے کہ دشمنیوں کے بعد علی کو بکارنے میں بدا آتا ہے ہم پریشانیاں مول لینے والے لوگ ہیں ہمیں جو مزہ اس تکلیف میں آتا ہے وہ ہمیں کسی اور تکلیف میں نہیں آتا یہ بہت بے وقوف ثابت ہوئے ہیں ہمارے پاکستان میں خود ساختہ خود بافتہ ہمارے دشمن ہم تو کسی کو مانتے ہیں نہیں نا دشمن ہماری دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے ہم سے لڑنے کے لیے اہلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے کردار کے بونے لوگ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے آکے کھڑے ہو تو یہ تیہ ہے کہ ہم پریشانیاں مول لیتے ہیں اور اپنے میار کو اچھا کرتے ہیں میں ان کم سن بچوں سے اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہر جگہ کھڑے نہیں ہوا کرو ہر جگہ نہیں جایا کرو ہر ایک سے ہاتھ نہیں ملایا کرو ہمارا میار کچھ اور ہے ہم مزاروں والے لوگ ہیں ابھی بھی ایک صاحب مزار کی قبر پر ہم مجلس پڑنے آئے ہیں ہم مزاروں والے لوگ ہیں مزاروں کے مخالف نہیں ہیں اگر پاکستان میں ایک صاحب کہنے لگے جی کوئی اللہ کا ولی فلاں ولی فلاں بزرگ فلاں بزرگ آٹھ دس بیس پچاس بزرگوں کے نام لیے جن کے پاس پاکستان ہندوستان میں مزار آتے ہیں ایک صاحب کہنے لگے کوئی میرا نام لے کر کہنے لگے ہے اس سے کوئی پوچھے کہ کوئی ان میں سے کوئی شیعہ تھا یہ جتنے بزرگ گزرے ہیں ان میں سے کوئی شیعہ تھا شیعوں میں کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے میں انہیں جواب دینے جا رہا ہوں تم ثابت کرو یہ سننی تھے ہم میری مشکل ہو گئی ہے مولانا کیا کروں کہ مجھ سے ذرا پیار بڑھ گیا ہے تو یہ دیوبندی بھی مجھے مخاطب کر رہے ہیں بریلوی بھی کر رہے ہیں اور اپنے بھی محبتیں کم نہیں کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے بات کرتے ہیں کوئی ثابت کرے یہ شہباز خلندر سننی تھے شاہ لطیف سننی تھے امام بری سننی تھے یہ کیا سننی شیعہ کی بات کر رہے ہو جی کہنے لگے ثابت کرو یہ کوئی ان میں سے کوئی شیعہ تھا قائد اعظم محمد علی جنہ سے کسی نے پوچھا آپ سننی ہے یہ شیعہ تو قائد اعظم نے بے ساکتا فرمایا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں بحث یہ نہیں ہے بحث یہ ہے کہ یہ جو تقسیم ہے نا دیکھیں یہ جو تقسیم ہوئی ہے نبی کی رہلت کے بعد دو طرح کے مدرسے بن گئے مدرسہ اے اہلِ بیت مدرسہ اے صحابہ اور بچوں کے لئے اعظ کر رہا ہوں جوانوں کے لئے اعظ کر رہا ہوں کہ کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا جو صحابہ اکرام کے احترام نہ کرتا ہو اور مگر وہ مسلمان کیسا ہے جو غیر صحابیوں کو صحابی بولتا ہو یہ کیسے ممکن ہے تو ہمارا میار جو جملہ میں ارز کرنا چاہ رہا تھا ہمارا میار اتنا اچھا ہے ہم ان مزاروں پر زیادہ تر نظر نہیں آتے اس معنی میں کہ ہمارے اختیارات وہاں نہیں ہیں تو اس کا ہی مطلب نہیں ہم مزاروں کو نہیں مانتے ہمارا میار بہت اچھا ہے ہم جب چاہتے ہیں نجف چلے جا رہے ہیں ہم جب چاہتے ہیں کربلا چلے جاتے ہیں اور عزیزان اکرامی مقام ان گزرگوں کا بہت بلند ہے مگر یہ ہیں سب علی کے مرید لہٰذا تہلی شریف ہے اجمیر شریف ہے سہبن شریف ہے نجف اشرف ہے نجف سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے جہاں علیہ الہی اپنے سر جھگاتے ہوں اسے درِ علی کہا جاتا ہے ارشاد ہو رہا ہے خبردار دنیا سے جانا تو مسلمان جانا مسلمان مرنا بڑا ہونا رہے ہیں بہت سے لوگوں کا ماضی بڑا اچھا تھا مستقبل برباد ہو گیا کل کا اچھا ہونا میار نہیں ہے آج کا اچھا ہونا میار ہے کل الجانے اللہ اور اللہ کا بندہ لہٰذا میں اس بات کا طالب علم ہوں اس بات کا قائل ہوں کہ گناہگاروں سے نفرت نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی گناہگار ہے کوئی خطاکار ہے کوئی حتی لفظ کہنے جانا ہوں بدکار ہے تو اسے میں نفرت نہ کروں ہم نفرت نہ کریں خاص طور پر اگر وہ حسین سے بار بار ملنے آتا ہو مجلس میں آکے بیٹھتا ہو تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں اسے مجلس کے بعد ایسے ہی گناہگار معلوم جیسے مجلس سے پہلے تھا کیا معلوم اس کا اپنے مولا سے رابطہ ہو گیا ہو دو سگے بھائیوں کی رڑائی میں جب تیسرا غیر متعلق دخلت دیتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ سگے بھائی ہیں کل مل لیں گے تم برے بنو گے یہ گناہگار کل اللہ سے معاملات سیدھے کر لے گا میں کہاں کھڑا ہوں گا مجھے وعد ضرور کرنا چاہیے نصیحت ضرور کرنا چاہیے لیکن مجھے اس سے نفرت اس سے دشمنی اس سے دھتکارنا نہیں ہے اور خاص طور پر اس دروازے پر تو ہمیں ویسے ہی محتاط رہنا چاہیے یہاں پر کپڑوں کی بنیاد پر تعظیم نہیں ہوگی یہاں سواریوں کی بنیاد پر احترام نہیں ہوگا کیا معلوم جس نے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہوں وہ علاقے کا یزید ہو اور کیا معلوم جس کے کالر و دھڑے میں ہوں وہ علی کا مرید اور مولائی ہو اور اللہ کا ملی ہو لہذا دلوں کے حال کا مسئلہ ہے ہمیں بہت ساری چیزوں میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے زندہ رہنا مسلمان زندہ رہنا بہت مشکل ہے کوئی پوچھے معصوم امام نے کیا فرمایا فرمایا آخری زمانے میں اپنا دین بچانا اتنا مشکل ہوگا کہ جیسے ہاتھ کے ہتیلی پر انگارہ لے کے چلوا وہ انگارہ ہاتھ میں لیے جب انسان چلے تو تصور کیجئے کتنا مسترب اور بے چین ہوگا قدم قدم پر دین ہاتھ سے نکل رہا ہوتا ہے جی مینڈک تولنا کتنا مشکل ہے جی ایک ترازو میں رکھ دیجئے باٹ دوسرے ترازو میں مینڈک رکھ دیجئے تلی نہیں پاتے مینڈک تلی نہیں پائیں گے آخری زمانے میں دین کو بچانا اس سے زیادہ مشکل ہوگا آفیسوں میں دین ہاتھ سے نکل رہا ہوگا شارہوں پہ دین ہاتھ سے نکل رہا ہوگا گھروں میں حال خراب ہوگا انتہائی بھائی کرونا سے جتنے ڈرے ہوئے ہو اتنا دین لگ کے رخصت ہونے سے ڈرنے کی ضرورت ہے یہ جو وبا ہے نا دین کی رخصتی اور دین ہاتھ سے نکلنے کی وبا بار بار دین ہاتھ سے نکلتا ہے اس کی ویکسینیشن کو مجلس اعضاء کہا جاتا ہے ہاں ہاں میں اور آپ اس وقت خسینی شفا خانے میں بیٹھیں انٹی بیکٹیریا کا ویکسین کروانے آئیں یہ جتنی دیر آپ مجلس عذا میں فرش عذا پر بیٹھیں گے اتنی دیر فرشتوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اللہ مجلسی نے پیہار میں روایت لکھی ہے جب خسین کا ذکر ہو رہا ہو جب نبی اور آل نبی کا تذکرہ ہو رہا ہو چند لوگ جمع ہو کر اہل بیت کا ذکر کر رہے ہوں تو عرش الہی کے فرشتوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ جاؤ ان کے ساتھ جا کے بیٹھو تمہیں وہ لطف آئے گا جو عرش پر لطف لیتے ہو اور پھر جب مجلس ختم ہو جاتی ہے اور یہ واپس جاتے ہیں تو رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں تمہارے اندر سے وہ خوشبو آ رہی ہے جو ہمارے اندر بھی نہیں ہیں تو وہ بتاتے ہیں ہم زمین پر گئے تھے جہاں نبی اور آل نبی کا ذکر ہو رہا تھا تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی وہاں لے جاؤ ہم بھی خوشبو لے کر آ جائیں فرشتے کہتے ہیں انہوں متفرقون وہ چلے گئے ختم ہو گئی مجلس تو وہ رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں اس فرش سے مس ہو کر آئیں گے جہاں تم بیٹھ کر آئیں اپنی قدر اپنی قدر محسوس کرنے کے ضرورت ہے ماشا اللہ بے شاہد بہت سے آجاو کہاں محمد اللہ محمد اللہ بہت سے آجاو کہاں پاکوے حسینی میں علی کا لاردہ کھوٹا کھرا پہچان دیکا ہے بہت سے نکلنے کا یہی آسان مسخہ ہے منت مان لے شپیر منت مان لے بھئی میں مجلس ملتان میں پڑھنا ہوں جو لوگ کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں اور انہیں زیادہ نعرے ذرا اچھے نہیں لگتے تو وہ طرح جگر پہ پتھر رکھ کے بیٹھیں یہ پتھے صغیر کی مجلسوں کا یہی دھنگے ہیں ہرگز میرا یہ مطلب نہیں ہے میرے عزیز میرے ساتھ تو کراچی سے نہیں آئے یہ سب ملتان کے لوگ ہیں اور عقیدت کے مارے ہیں تو اگر کوئی بات اچھی لگ جائے تو پہلے سے وہ دل میں ہوتی ہے جب یہاں سے سنتے ہیں تو انہیں واہ کہنے کو دل کرتا ہے یہ میں کوئی نئی بات تو کرنی رہا یہ دل کی آواز ہوتی ہے اہلِ سماعت کی بات آگے بڑھے بات اتنی ہے کہ مسلمان مرنا بڑا ہونا رہے کیا کریں کہ مسلمان مریں موت کی مجلسے جبلے سنتے جائیے گا انسان تین طرح کے ہیں یا ایسا انسان ہے جس کے سارے دشمن ہیں یا ایسا انسان ہے جس کے سارے دوست ہیں یا ایسا انسان ہے جس کے کچھ دشمن ہیں اور کچھ دوست ہیں جس کے سارے دوست ہوں اسے منافعت کہا جاتا ہے کوئی نہیں سکتا کوئی نہیں سکتا کہ سارے دوست ہو جائیں ہر ایک سے دوستی ہے یہ ہر جنازے پر ہوتا ہے مولا علی کا جملائی مولا کا فرمان ہے کہ فلاں کی کیا بات کرتے ہو وہ تو ہر جنازے کو کاندھا دیتا ہے اور ہر جنازے پر ہوتا ہے ہر جنازے پر ہونے والے لوگ ہیں یہ بڑے خطرواں کہیں اور یہ وہ بیماری ہے کہ جسے نفاق کہا جاتا ہے اور اس بیماری کا بھی بیکٹیریا لگتا ہے اور اس کے بھی انٹی بیکٹیریا کے لیے حسین کا گریہ کافی ہے جو کبھی بھی اس بیماری میں مبتلا ہو رہا ہو تو اس کو نسخہ دے رہا ہوں وہ مجلس میں جائے رونا نہ آ رہا ہو تو رونے کی شکل بنا ہے اور کوشش کرے گریہ کرنے کی یہ مرافقت کا بیماری رخصت لے گی توجہ ہے جس کے سارے دوست ہوں وہ منافقت ہیں جس کے سارے دشمن ہوں وہ کافر ہیں جس کے سارے دشمن ہوں مسلمان تو دشمن یہ اپنا کون سا دوست ہیں اللہ اس کا دشمن رسول اس کے مخالف یہ خود اپنا مخالف جو اپنا ہی نہیں ہے وہ کسی اور کا کیا ہوگا اور جس کے کچھ دشمن ہوں کچھ مخالف ہوں کچھ مخالف ہوں کچھ دوست ہوں وہ ہیں مومن اب اس ایمان کی کیفیت کو شدید بنانا ہے یہ کچھ دشمن ہوں اور کچھ دوست ہوں اس کیفیت کو شدید بنانا ہے جب یہ شدت پر پہنچتی ہے تو علی بنتا ہے بسم اللہ لہٰذا میں نے مولا کائنات کے لئے جملہ ہے کہ علی دشمن بھی شدید رکھتے تھے اور دوست بھی شدید رکھتے تھے علی کا جازبہ بھی شدید تھا کسی کو جذب کر لے تو وہ بغیر علی کے زندگی نہیں گزار سکتا اور علی کا دافعہ بھی سکتا اور کسی کو دفع کر دے تو وہ شام کا حق من جاتا ہے لہذا جذبِ حبِ علی اور تفعِ بغضِ علی بغضِ علی کا تفع یہ دونوں مولای کائنات یہاں شدید ہیں جذبِ مولای کائنات کے باب میں ایک جملہ کہوں گا ان بچوں کے لئے دوبو فی علین کما ہوا تابن فی اللہ علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا ماشاءاللہ علی میں تکبیر اللہ رسول اللہ حانوری اللہ اللہ علی ولی کا جگل سے غلام ہوتا ہے اسی کا سارے زمانے میں نام ہوتا ہے علی کی حب و عدوت کا یہ نقیقہ ہے کہ عدو پر لا محبِ سلام علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسا میرا مولا علی اللہ میں گم ہو گیا اور یاد رہے جب میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ کما ہوا تابن فی اللہ جیسے علی اللہ میں گم ہو گئے میں ایک ذر خروش کی دکان دکے پر گیا میں نے کہا جی چھے گلاس اور ایک جگ دے دیجئے اس نے سامنے والی میز پر ایک جگ رکھ دیا اور چھے گلاس رکھ دیئے ایک گلاس وہ جو چھوٹا لگا میں نے کہا جی یہ سب ان کے ساتھ کا نہیں ہے یہ چھوٹا ہے اس نے کہا نہیں یہ ساتھ کا ہے یہ ایک جیسے یہ ہے میں نے کہا جی بحث تو ویسے بھی آپ ہمیں چاہیے کہ ایسی جگہوں پر بحث نہ کریں تو میں نے کیا کیا وہ چھوٹا گلاس ایک گلاس میں ڈال دیا اور وہ اندر چلا گیا جیسے ہی وہ اندر گیا میں نے کہا یہ دلیل ہے کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑھائے بھائی جب میں کہہ رہا ہوں کہ علی اللہ میں گم ہو گیا تو اللہ اکبر کو ضرب کہاں لگی سلوات رہے محمد و آل محمد کہا ہاں علی میں ایسے گم ہو جاؤ بھائی بلا تشبیح یہاں پر ایک گلاس رکھا ہے اس میں فرض کیجئے دودھ ہو اور پھر اس میں سکہ ڈال دیں اس سکے کو دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے دودھ کے علامہ کچھ اور نظر آئے گا اور اگر اسے پوچھ لیا جائے کہ جی بہار کی دنیا کیسی ہے تو کہہ گا کہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا جب ہم مولائے کائنات میں گم ہو گئے تو ہمیں شام والے کیسے نظر آئیں گے یہ ممبر اتنا پاک ہے کہ میں پاکوں کا ذکر کروں گا ان کا ذکر ہی نہیں ہوگا کیا ذر اتاری ہے مجھے کیا مسئیبت آ رہی ہے مجھے کہ میں کسی اور پر غور کروں بھئی تبرہ کا ڈھنگ اپناو سلیقہ اپناو ہر کام کا سلیقہ ہے تبرہ کا بھی سلیقہ ہے تبرہ نام لے کر کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے اپنی عبادتوں کو محدود نہ کرو سیدھا سیدھا بولو جو بھی علی سے لڑا ہے جو بھی علی کا دشمن ہے وہ لانتی ہے جو بھی لڑا ہوگا لانت خود پہنچ جائے گی اور خبردار ایف آئی آروں سے ڈرنے والا ڈرنے والا شیعہ نہیں ہوتا تو ایف آئی آر کیا ہے کہ ہم محبت اہلِ بیعت میں اگر ایف آئی آر کٹ گئی کوئی جملہ کہہ دیا تو فلان خطیب فلان ذاکر پہ ایف آئی آر کٹ گئی پریشانی کس بات کی ہے اگر اہلِ بیعت کی محبت میں اور اہلِ بیعت کے دشمنوں سے نفرت کرنے پر ایف آئی آر کٹے اسے گلے میں ہار بنا کے ڈالو شہر میں گھومو یہ ہمارے لئے احزاز ہے ہم ریجسٹرن مولائی ہو گئے پاکستان کے اداروں نے ہمیں لکھ دیا کہ یہ لیگا چاہنے والا ہے میں تو کہتا ہوں شاید یہی ایف آئی آر ہماری شفاعت کروائے گی بہت ہو گئی ایک ہزار سے زیادہ مومنین پر ایف آئی آر ہیں پورے پاکستان میں اس سال تبرہ کے نام پر اور توہین کے نام پر اور سنی سنائی باتوں پر ایف آئی آ رہے ہیں چند دن پہلے میں نے ایک جملہ کہا تقراری ہونے کا معافی چاہوں گا ایک شوقین مفتی نے توہین نہیں کی حضرت عمر کی کہ میں جو گل کھلاتے پھر رہا ہوں وہ حضرت عمر کی سنت پر عمل کر رہا ہوں تو کوئی ریلی نہیں نکلی کوئی احتجاج نہیں ہوا ملک میں تو سیدھی بات کرو اور تم حضرت عمر سے سچے نہیں ہو مسئلہ کچھ اور ہے کہیں سے ریال آ رہے ہیں کہیں سے ڈولر آ رہے ہیں ہم تو ویسے نیاز کھانے والے فقیر لوگ ہیں سلوات پڑھیں گے محمد وعالی محمد الحمدللہ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے ایک ہزار میں اس لیے یہ بات میں اٹھا رہا ہوں یہاں سے کہ میں ملتان میں مجلس ضرور پڑھ رہا ہوں لیکن ملتان کے لیے نہیں پڑھ رہا اسی وقت بھی دنیا میں مجلس جا رہی ہے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے ہم نے صدر مملکت کو بھی وزیراعظم کو بھی تمام گورنر اور وزراء آلہ کو بھی خط لکھنا شروع کر دیئے کہ اس روش کو بند کرو اس طریقے کو ختم کرو ایک کوئی میسیج چلاتا ہے وہ فارورٹ کرتا ہے اس پر ایف آئی آر کرتی ہے ہماری تو عادت ہی نہیں ہے ہم تو اس مزاج کے لوگ ہیں کہ اس ایچو بھی امام بارگاہ میں آکے میٹنگ کرے تھانہ ہم نہیں دیکھنا چاہتے ہمارے تو مزاج ہی نہیں ہے اس طرح کی رویش ہی نہیں ہے لیکن میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا تیاری کرو تھوڑی دن کے لیے اپنا مزاج بدلو مومن ایک مزاج پہ زندگی نہیں گزارتا اگر آئندہ کبھی کسی تھانے میں جا کر چار آدمی بیٹھ جائیں اور بیچارے اس ایچو صاحب جو بیٹھ بیچارہ بچا رہی ہے نا اس کے اوپر دباؤ آتا ہے پھر کہیں سے فون آنا شروع جاتے ہیں تو وہ ایف آئی آر کر دیتا ہے تو چار آدمیوں کے دباؤ میں آ کر جب وہ ایف آئی آر کر دیتے ہیں تو آپ سے کہہ رہا ہوں تیاری کرو علاقے کے بڑوں سے بھی کچھ دن کے لیے پوچھو نہیں یہ بڑے محتاط ہیں یہ تمہیں جانے ہی نہیں دیں گے تم خود پچاس جوان جمع ہو جاؤ اور فلان تھانے میں جا کے بیٹھ جاؤ اور اس علاقے کے اس مفتی پہ ایف آئی آر کٹواؤ جہاں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں ادھر ایک ہزار ایف آئی آر کٹی ہیں آپ کی پانچ ایف آئی آر ہی کام دکھا دیں گی ہمیں پتہ ہے کتنے بہادر رہیں گے میں بہت تنگ ہوں مجھے معاف کیجے گا بعض جو سیاسی لوگ بیٹھے ہیں بعض جو افسران بیٹھے ہیں وہ کہیں گے مولانا نے کیا بحث شروع کر دی ان سے تھوڑی دیر کے لیے اجازت چا رہا ہوں وہ اپنے کان میں روئی ڈال لیں مجھے اپنی قوم کے مسائل پر بھی بات کرنی ہے سلوات پڑھیں گے محمد وآلہ اس سے بہتر اور بلند سلوات نبی کی ذاتھ سیکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو اس وقت بھی گرفتار ہیں توہین صحابہ توہین اہل بیت توہین رسالت جو چاہتے ہیں لکھتوا لیتے ہیں اس کے مقدمات میں ہمارے لوگ بھی گرفتار ہیں مقدمات چل رہے ہیں پیشیاں بھگت رہے ہیں ججز پریشان ہوتے ہیں کہ وہ فیصلہ دینے میں اس کیس میں جج دیر کرتا ہے کیونکہ اگر یہاں فیصلہ دے دیا تو وہ کچھ کہیں گے آکے وہاں کر دیا تو یہ ہو جائے گا بہت مشکل ہے میرا تو سوال اداروں سے کہ اس والی ایف آئی آر اے نائنٹی فائف کون ہے وکیل صاحب یہاں ٹو نائنٹی فائف بی بی یہ جو اے بی سی ہے یہ جو ایف آئی آر ہے یہ سطر میں گریڈ کے افسر کی اجازت کے بغیر تو کرتی نہیں ہے وہ اجازت کہاں سے ہے یا آشور والی جو ایف آئی آر ہے جو آشور جو زیارتِ آشورہ والی ہے یہ آشور کا دن تھا چھٹی کا دن تھا رات دس بجے ایف آئی آر کٹ رہی ہے تو کون سے افسر کی آپ کے باستے ایف آئی آر ہی غلط ہے اور یاد رہے ہم اپنے مذہب سے ایک انچ بھی پیشے نہیں آئیں گے بہت ہوگا تو یہ ہوگا نا کہ تم ہمیں مار ہوگے تو کون سے نہیں باتیں مر لیے یہ تو ہم کرتے آئیں دیکھتا آئیں ہمارے ساتھ ہوتا آئے آئیں بہت ہوگا تو عصیری کی زندگی گزاریں گے نا تو یہ بھی ہمارے لیے آسان ہے اور پھر ہم اس ملک کے اندر برابری کی شہری وہ بھی ہماری مہربانی ہے جو ہم برابری کی کہہ رہے ہیں ہم اس ملک میں برابری کے شہری ہیں ایک سنی نے یہ پاکستان سوچا تھا ایک شیعہ نے بنایا تھا لہذا سنی کو بھی حق ہے شیعہ کو بھی حق ہے جی اور لہذا انتہائی حکمت اور دانائی سے ریاست کے امور جلانے کی ضرورت ہے دباؤ میں نہیں آگا اور میں دعا دوں گا کہ یہ جو قرضہ واپس کیا جا رہا ہے قصدیں واپس کی جا رہے ہیں ایک افسر بھی شیعہ انہیں پسند نہیں ہوتا کسی اگر جگہ پر بڑا افسر بیٹھاؤ کسی وزارت میں اگر کوئی ڈپٹی سیکٹی جو ایڈیشنل سیکٹی بن کے آ جائے کوئی کوئی فوج کے اندر اگر بڑا افسر آ جائے کوئی اداروں کے اندر بڑا افسر آ جائے تو انہیں پسند نہیں ہیں باقاعدہ ایک ملک ہے جو ہمارے ملک سے کہتا ہے اسے ہٹاؤ یہ ہمارے ملک میں دخالت غیر ملکی دخالتیں ہیں خبردار ہم ایران کے پڑوس میں ضرور رہتے ہیں مگر ہم پاکستانی ہیں اس ملک میں ہماری مقدس شخصیات اور مقدس ہمارے آئیمہ ہمارے اللہ کے ولیوں کا مزارات ہیں اور ہمارا تعلق بس اتنا ہی ہے توجہ ہے اس سے علاوہ اس سے ہٹ کر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم پاکستانی ہیں اور میں چھوٹا ساتمی ہوں میں پاکستان بنتے وقت میرے اپنے بزرگوں میں بیس سے زیادہ لوگ شہید تھے پاکستان کے قیام کے موقع پاکستان کا سب سے بڑا سانحہ جو ہوا تھا وہ ٹھیڑی کا واقعہ ہوا تھا بزرگوں کو یاد ہوگا خیر پورڈ ڈرسٹک کے اندر ایک خصوہ ٹھیڑی کے اندر ایک سو بیس مومنین کو روز آشور زبا کیا گیا تھا انیس سو ترے سٹھ میں بچے بہت سارے میں بھی پیدا نہیں ہوا تھا انیس سو ترے سٹھ کا یہ واقعہ تین جون روز آشور اس میں خود میرے اپنے گھر کے دست سے زیادہ شہیدیں تو ہم لوگ اس ملک کے حب محب وطن لوگ ہیں اس روش کو اس طریقے کو تبدیل کرو کہ جو چار آدمی آکے دباؤ ڈالتے ہیں جان لو یہ لوگ نہ کل پاکستانی تھے اور نہ یہ آج پاکستانی ہے اور نہ یہ پاکستان کو ترف کی کرتا ہو دیکھنا چاہتے ہیں ایک ساپ کہنے لگے یہ مولمیوں کا علماء کا اور یہ دینی لوگوں کے جو مائنڈ سیٹ ہیں یہ تبدیل کرنے کے ضرورت ہے میں نے کہا جی مائنڈ سیٹ تو اداروں کے لوگ اور افسران کا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جیسے ہی کوئی شیع افسر آگے آ رہا ہوتا ہے قابلیت کی بنیاد پر میڈٹ کی بنیاد پر فوراں اسے یہ کہہ کے کار دیا جاتا ہے کہ یہ فلا مسئلہ ہو جائے گا نہیں پاکستان کوئی سنداز سے لے کے نہیں چلو ہاں گزشتہ دو تین سالوں سے چار سالوں سے معاملات میں کچھ اس اینک سے دیکھنے کی بھی بہتری آئی ہے جس اینک سے میں دکھانا چاہ رہا ہوں تو ہم توقع کرتے ہیں اس مجلس کے ذریعے سے اور توقع کرتے ہیں اپنے یہاں بھی جو افراد بیٹھیں اور جو آباد پہنچا سکتے ہیں آگے کہ اپنے روش کو تبدیل کریں یہ خاص لوگ ایک خاص ذہنیت کے لوگ ہیں ہم ابھی میرے بھائی نے نعرہ لگایا جیو علی کی طرح میں کہتا ہوں نہیں جیو بھی علی کی طرح میرے مجھ سے تو یہ ملفز نہیں مرتا کہ مرو بھی علی کی طرح میں نہیں بول پا رہا علی سلونی سلونی قبلان تفقدونی یہ ترجمہ نہیں کرو میں ہم آت کر چکا ہوں یہ ترجمہ نہیں کرو کہ پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے ترمیان سے چل جاؤں ترجمہ یہ ہے پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤں جو علی سے نہیں پوچھے گا مر جائے گا علی مرنے کے لیے آج ابھی نحج البلاغ اٹھا لیجے جب ہم نحج البلاغ کھولتے ہیں سلکتہ علی بول رہے مولا علی ہم سے بات کر رہے لہذا خبردار موت نہ آجائے مگر مرنا تو مسلمان مرنا کیا کریں کہ مسلمان مرے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس دروازے سے تعلق گہرا کر لو ان کے مرید ہو جاؤ جو نہ صرف مسلمان گئے نہیں ہے بلکہ آج بھی ان کی قبر ان کا مزار مسلمان بناتا ہے مسلمان رکھتا ہے موت کی مجلس ہے اللہ ہم پر کرم کرے جانا سب کو ہے ایک طریقہ اور بتا دیتا ہوں اپنے آپ کو سمحلنے کا یہ دنیا ہے خطرناک جگہ ہے دھوکوں کی جگہ ہے فریب کی جگہ ہے یہ روزانہ رنگ بدلتی ہے یہ روزانہ ہلیے بدلتی ہے یہ سج سج کر آتی ہے بن بن کر آتی ہے سمر کر آتی ہے اس کو پیچھاننا بہت مشکل ہے اسے پیچھاننے کے لیے مولا کائنات سے سیکھنا ہوگا کہ علی دنیا کو کیسے پیچھانتا ہے علی بتائیں گے کہ دنیا کو کیسے جنبہ ہے لہٰذا اس تواہمات کی دنیا کے اندر ایک نسخہ اور لے لیجئے میرے بچوں اور جوانوں کہ کیسے اپنے آپ کو بچائیں وہ ہے زیارت قبر معصوم ٹائم رکالو جاؤ مولا حسین سے ملنے پیسہ جوڑو چندہ گلک بناو چکا ٹکا جوڑو ٹھیلہ لگاتے ہو تو روزانہ ایک رقم علیدہ کرتے رہو مزدوری کرتے ہو تو ایک رقم علیدہ کرتے رہو جاؤ امام حسین سے ملنے میرے مولا علی سے ملنے جاؤ یہ ایک سال میں کم سے کم ایک تفعہ حسین سے مل کر آئیں تو سال بھر کے ایمان کا تحفظ ہے اس کا نور بہت مدتوں باقی رہتا ہے وہ نورانیت زیارت سے پہلے شروع ہو جاتی ہے اور سلام ہو اس کریم مولا پر مولا رضا فرماتے ہیں کہ جو میری زیارت کو آئے گا میں تین جگہ اس کی زیارت کو آوں گا جب ہاتھ میں نام عمل دیا جا رہا ہوگا اور آپ کو معلوم ہے کہ کافروں اور مشرقوں کو نام عمل اُلٹے ہاتھ میں دیا جائے گا اور پیچھے سے دیا جائے گا تو جب اپنا ہاتھ وہ لے جائے گا لینے کے لیے مڑنا نہیں ہے پیچھے سے ایسے پکڑو تو اس کا ہاتھ نہیں جا رہا ہوگا نام عمل دور ہوگا تو یہاں سے کون ہی توڑ دی جائے گی کون ہی توڑ دی جائے گی ہاتھ لٹک جائے گا اس لٹکے ہوئے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا نام عمل اور مومن کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا سامنے سے دیا جائے گا میرے مولا کی زیارت کے لیے جو گیا ہو مولا فرمارے میں اس وقت آوں گا اور اس فرشتے سے کہوں گا میرا چاہنے والا سیدھے ہاتھ میں دو یہ یہ پیغام ہیں یہ پیغام ہیں اس وقت آنے کا کیا مطلب ہے تاکہ نام عمل سیدھے ہاتھ میں ملے اندہ سرات پلے سرات سے گزرتے وقت گھبرہ ہٹ ہوگی پریشانی ہوگی بہت سارے لوگ گر جائیں گے مولا فرمارے میں آج ہوں گا اس کی مدد کرنے فرماتے ہیں اندہ المیزان جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو میں اس کی مدد کروں گا ایک طریقہ خبردار موت نہ جائے مگر موت آئے تو مسلمان مرنا کیا کریں کہ مسلمان مریں ہمیں اس دروازے پہ جانا ہوگا عزیزوں آیت آگے بڑھ رہی ہے اگر میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہاں سے گریز لے لوں گریز بیان لے لوں اور چلیں جس مولا کے مظاہر پر آج روشنیاں چمک رہی ہیں گمبت تلائی گمبت منبر نظر آ رہا ہے ان کی مادری کی رحمی کی قبر پر ایک چراغ بھی نہیں ہے ایک چراغ بھی نہیں ہے زہرہ کی قبر اطراف میں بڑی بڑی بلڈنگوں میں روشن نہیں مارتے ہیں مگر جناب زہرہ کی نظر پر اگر کوئی حمد کر لے تو اسے مال آ جاتا ہے ایام فاطمیہ گزرے ہیں سیدہ زہرہ کی شہادت کی تاریخیں گزری ہیں یہ بھائی بی بی بڑی دکھشی بی بی ہے بی بی کے دو لقب ایسے ہیں جن پر جتنا غور کریں گے کتنا بی بی کی مسیبتوں کا حساس ہوگا ایک لقب ہے مقہورہ زیارت نامی میں جا کے دیکھیں گے دوبارہ دیکھیں گے دیکھا ہے آپ نے مقہورہ مقہورہ اس خاتون کو کہتے ہیں جس پہ گھر سے مردوں نے مل کے ضرب کیا عجروں کو ملنے عجروں کو ملنے اللہ کسی غم میں نہ روائے سوائے غم اہل بیت میں رونے روانے والوں میں قرار دے پوری مسجد آئی تھی گھر کو آگ لگانے میرے ساتھ گاڑی میں وہ کتاب موجود ہے میں نے روشن شاہ صاحب کو دی ہے تیتالیس کتابیں کھول کر دکھائی ہیں ہم نے جو یہ کہتے ہیں نا کہ شیعہ زاکرین اور علماء جھوٹ بولتے ہیں بی بی پہ کچھ ظلم نہیں ہوا الفاروق میں علامہ شبلی نومانی لکھتے ہیں کہ دروازے پہ جا کر جب سردار نے کہا علی کو باہر نکالو پر نہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا تو بی بی نے فرمایا کہ اس گھر میں حسنین رہتے ہیں الفاروق میں تو وہ جملہ ہی لکھتے ہیں کہ اس روایت کی سنت پر کام کرنے کا ہمیں وقت نہیں ملا ہم ڈھونڈ نہیں پائے اس کی سنت کو لیکن حضرت کے مزاج سے بعید نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا اللہمال جوینی نے تو اہل سنت عدیم دین پانچ سال کی زہرہ نبی کے سامنے سے گزریں نبی بی بی کو جاتے دیکھتے آنکھوں میں آس ہوا رہے ہیں ایک بی بی نے کہا یا رسول اللہ آپ زہرہ کو دیکھ کے رو رہے ہیں فرمایا ہینہ ما زکرت جب میں فاطمہ پر غور کر کہوں تو مجھے یاد آتا ہے ما وقع علیہ آبادی میرے بعد اس پر کیا گزرے گی ایک بہت بڑی مصیبت اس کے گھر میں داخل ہوگی انتہاقت حرمت وہاں جو اس کی حرمت کو بامان کرے گا مجلس میں سادات بیٹھے ہیں مومنین بیٹھے ہیں خاندانی لوگ بیٹھے ہیں آپ کے گھر میں کوئی اجنبی داخل ہو سکتا ہے اگر آپ سفر پر ہوں اور آپ کے گھر میں کوئی اجنبی داخل ہو جائے اور آپ کو معلوم ہو کہ ایسا ہو گیا تھا آپ کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں سلام ہو غیرت مدالی بار حجرکم اللہ حجرکم اللہ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ روائے سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رولانے والوں میں قرار دے بہت مشکل ہے انتہاقت حرمت وہاں چار دیواری کی حرمت پامال ہوئی اہل سنت علم لکھ رہے ہیں انتہاقت حرمت وہاں منعت عرص وہاں میری بی بی کو میری بیٹی کو عرص سے محروم کیا جائے گا ہے اس کے بعد والا جملہ اللہ کرے میں بیان کروں اور سیدہ مجھ سے راضی ہو اور آپ کی آنکھوں میں ایک سر سوزن گریے کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو میری اور آپ کی بخشش کے لیے بہت بڑا زخیرہ ہے نبی فرماتے ہیں کسورت جمبے ہاں اس کی پسلیوں کو توڑیں گے عجر و قمل اللہ عجر و قمل اللہ جنہیں رون آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے جب آپ بلند آواز سے رہتے ہیں آئی میں دعا دیتے ہیں تکلوک کر کے نہیں روئے کریں گے اس کے بعد کا جملہ اس سے زیادہ سکت ہے اس کے بعد کا جملہ اس سے زیادہ سکت ہے پھر سنیے برداش کیجئے اور ان آنکھوں کے ذریعے سیدہ کو پرسا بلکہ سیدہ کے شہر علی کو پرسا چھوٹے چھوٹے بچوں کو پرسا نبی فرماتے ہیں نبی فرماتے ہیں اس قطط جنینوہا اس کا بچہ اس کے شکم میں مارا جائے گا پھر وہ ماتے ہی آتنا دی یا محمدہ میری بچی پکا رہے گی بابا بابا بچاو تستغیض واللہ دغاس میری بچی مدد کو پکا رہے گی مگر کوئی مدد نہیں کرے گا عجر و قبل اللہ اللہ کسی چھوٹے بچوں کی ماں کو نہ مارے جب چھوٹے بچوں کی ماں دنیا سے جا رہی ہوگی کبھی فلہ عزیزہ کو بلا کے کہتی ہے میری بیٹی کا خیال رکھنا کبھی فلہ عزیز کو بلا کے کہتی ہے میرے بیٹے کا خیال رکھنا اور سب سے زیادہ آخری وقت کے آئے اندر اپنے شہر کی بہت زیادہ منت سماجتیں کرتی ہے میرے بات شادی ضرور کروگے اگر میرے بچوں کا خیال رکھنا تَتَدَوَّجْ بَعْدِيَا عَلِيَا مَامًا لِأَنَّا لَابُدَّ لِلْرِجَا لِأَنِّسَا یا علی میرے بات شادی ضرور کرنا اس لیے کہ ہر مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہے یہ جناب زہرہ کا جملہ یا علی میرے بات شادی ضرور کرنا اس لیے کہ ہر مرد کو ایک عورت کی ضرورت ہے مگر خیال رہے میری زینب چھوٹی بہت ہے تو میری بچی سے پیار کرے میرا حسن و حسین کمسن ہے ان کا خیال رکھنا ایام جناب امو البنین کی رہلت کے بھی ہیں جب جناب امو البنین کو گھر لائے گا تو پہلے ہی دنوں میں جناب امو البنین نے فرمایا مولا میرا نام تبدیل کر دیجئے مجھے فاطمہ نہ پکاریے گا جب میرا نام کوئی پکارتا ہے زینب کی آنکھوں میں آس ہوا بچی گھنائے آدم عجر و کمال اللہ عجر و کمال اللہ مجلس میں جب گریہ بلند ہو رہا ہونا تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے اپنی حاجتوں کو بھی ذہن میں رکھئے گا تھکے نہیں تھکے نہیں میں نے دورانیاں مسائب کا زیادہ کیا ہے ابھی مغرب کے وقت میں پانچ آٹھ میرٹ ہیں مجھے مسائب پڑھنے دیجئے منلے نمے بچے ہیں ساڑھے تین سال کی ہیں جناب زینب ساڑھے چار کونے پانچ سال کے ہیں مام حسین کہہ دیجئے اندازے سے چھ سال کے ہیں مولا حسن مولا علی کو بلا کر ایک ایک بچے کے بارے میں کہا میرا حسن غیرت مند بہت ہے میرے حسین کو پیاس بہت لکھتی ہے اس کے کھانے اور پانی کا خیال رکھنا میری زینب بھائیوں کے سامنے بھی بغیر چادر کرنی جاتے ہیں میری زینب کی اللہ کا کام بھی عزدار و عملہ کا ہے ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتان لیتا ہے حضرت یوسف پانی سے ہلتے تھے بھائیوں نے کوئے میں ڈال دیا حضرت ابراہیم کے ہم انت مرادوں سے اسماعیل دنیا میں آئے اللہ نے کہا اسی کے گلے پہ چھوڑی چلاو امام سجاد کا بدن نازنین بہت تھا نرم نرمہات تھے ملائم ملائم پیر تھے کوفے کی راہیں ہوں گی شام کی بستیاں ہوں گی پیروں میں کانٹیں چھوڑیں گے مولا علی غیرت من بہت تھے بازار میں ایک یہودی عورت کو پٹھتے دیکھا تھا علی نے تین دن کھانا نہیں کھایا جب علی کے سامنے کھانا آتا تھا کہتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹھتے ہوئے دیکھا اب بھی مجھ کہنے کی ضرورت ہے جو ایک اجنبی عورت کو علی پٹھتے ہوئے دیکھے تو کھانا نہ کھائے جناب زہرہ کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا بی بی مانگت نہیں سکتی تھی کچھ ساری زندگی شہر سے کچھ نہیں مانگا ساری زندگی بابا سے کچھ نہیں مانگا جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا نبی نے فرمایا میرے بات فدق مانگنا یہ جناب زہرہ کا انتہان علی غیرت من فرمایا یا علی ہاتھ پکڑ لیا مولا نبی نے مجھ سے ایک عہد کرو میرے بات تمہارے زہرہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا تم تلوار نہیں اٹھاؤں دے آیت اللہ قرآنی سے میں نے یہ جملہ سنا وہ فرمانے لگے علی قرآنی لبنانی عالم وہ فرمانے لگے مولا کی آنکھوں میں آسو اترائے اور کہا کہ اگر اللہ اور اللہ کا رسول اہد لے رہا ہے تو میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا وہ پھر ایک جگہ فرمایا اگر میں نے نبی سے عہد نہ کیا ہوتا تو مدینہ کی گلیوں کو میں خون سے رنگین کر دیتا مگر میں نے نبی سے عہد کیا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے زہرہ کو پٹھتے دیکھا میرے مولا علی سے وسیعتیں فرمائی میرے زینب کا یہ مزاج ہے میرے حسن کی یہ عادتیں ہیں جیسے ایک ماں چانتی ہے بچوں کے بارے میں پھر آخر میں فرمایا آخر میں فرمایا علی میرے حجرے میں زینب کو بھی دو ساڑھے تین چار سال کیا ہے جناب سکینہ والی عمر ہے جناب زینب کی حجرے میں آئیں جناب زینب فرمایا زینب وہ صندوق چھوٹھا کے لاؤ جناب زینب صندوق چھوٹھا کے لائیں بیٹا اس میں کیا ہے اممہ اس میں کفن رکھے ہوئے ہیں کہا جب تمہارے نانا میرے بابا کی رہلت ہونے لگی جبریل جنت سے پانچ کفن لائے تھے اور پانچ حنوط لائے تھے یہ پنجتن کے پانچ کفن ہیں ایک کفن نبی کو دے دیا گیا باقی کفن پنجتن کے ہیں تمہیں ذمہ داری دے رہی ہوں بتا رہی ہوں کونسا کس کا ہے ایک ایک مجھے دکھاتی رہو جناب زینب نے کفن دکھایا دیکھ کر فرمایا انہی دنوں میں تمہارے بابا گھر میں آئیں گے تم سے کہیں گے ماں کا کفن دے دو اللہ اکبر جب جناب زہرہ کی تکلیف شدید ہو گئی نا تو حسنین کو اور بی بی زینب کو اپنے سنہانے ساہے ساتھ بٹھا کر کہا میں دعا کر رہی ہوں تم ماں کی شفا کے لیے الہی آمین بولو گے اللہ آپ کے بچوں کو سانگیں لکھیں ننے ننے ہاتھ شہزادوں نے اٹھائے جناب زہرہ نے ایک دعا کی جس پر بچوں کی چیخیں نکل گئیں دعا سنیں گے فرمایا اللہمہ عجل وفاتی یا اللہ میری موت کو جلدی بھیج دے زہرہ اب دنیا میں نہیں رہنا چاہے حسنین میں ماں میں اتاو دیئے فرمایا یہ میرا کفن ہے تمہارے بابا مانگیں تو یہ کفن بابا کو دے دینا دوسرے کفن دیکھ کر فرمایا کچھ مدد بعد تمہارا بھائی حسن گھر میں آئے گا اور تم سے کہے گا بہن زینب بابا علی کا کفن کونسا ہے تو یہ والا تمہارے بابا علی کا کفن ہے یہ بھائی حسن کو دے دینا دو کفن بے گئے ایک کو دیکھ کے فرمایا اس کے بعد کچھ مدد کے بعد تمہارا بھائی حسین تم سے آکے کہے گا بہن زینب بھائی حسن کا کفن لادو تو یہ کفن بھائی حسن کا ہے اپنے بھائی حسین کو دے دینا آخری کفن دیکھ کر زہرہ روئی اور فرمایا یہ بھی حسن کا کفن ہے چناب زینب سے رہا نہیں گیا امبہ پہلے والا بھی بھائی حسن کا تھا کہ زینب یہ دوسرا بھی حسن کا ہے تو کمزن تھی نہ کہنے لگی بھائی حسین کا کفن کہا حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا میرا بچہ بغیر کفن کے دمرائے اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ فسیعلم الذین ظلموا اللہ علیہ وآلہ شاہ اللہ ان آباظوں پر رحمت رازل فرما رونے والوں کی توفیقات میں دفع فرما مروم مغفور سید راجو شاہ کردیزی کی درجات کو بلند فرما ان کے درجات کو ان کو قرب امام حسین عطا فرما امام زمانہ کے ظہور میں تحجیر فرما مزید ایک سور فاتحہ السلام علیکم يا نبی اللہ السلام علیکم